اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ترکی کی ریزیڈنس کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں میں سے سب سے بہترین کونسی ہے اور آپ کو کونسی ریزیڈنس لینی چاہیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ٹوٹل جو میرے پاس ہے چھے قسمیں ہیں ریزیڈنس کی جس میں سب سے پہلے ٹی آر سی جسے ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ کہتے ہیں یہ ایک ملٹیپل انٹری ویزے جیسا ہوتا ہے اس پہ آپ جاب بھی نہیں کر سکتے اس پہ بزنس بھی نہیں کر سکتے ٹی آر سی ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ ہوتا ہے جس پہ آپ ملٹیپل ٹائم ٹرکی میں آ جا سکتے ہیں اور لانگ ٹرم کے لیے رہ سکتے ہیں لیکن کام کرنے کی یا جاب کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور آپ جو ٹرکی میں رہتے ہیں وہ آپ کا ایز ای ریزیڈنس کنسیڈر نہیں ہوتا ایز ای ٹورسٹ کنسیڈر ہوتا ہے ایک تو یہ ہوگی دوسری جو ہے وہ پروپرٹی ریزیڈنس ہے اگر آپ ٹرکی میں ریزیڈنشل پروپرٹی خریدتے ہیں چاہے وہ ایک کمرے کا گھار ہو دو کمرے کا گھار ہو تو آپ کو آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچوں کو پروپرٹی ریزیڈنس ملتی ہے اور لگاتار پانچ سال اگر آپ رہتے ہیں ٹرکی میں یعنی ساٹھ مہینے اگر آپ ٹرکی میں رہتے ہیں تو آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے اس کو پروپرٹی ریزیڈنس کہا جاتا ہے جو ہمارے پاس تیسری قسم ہے بزنس ریزیڈنس اگر آپ ٹرکی کے اندر کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں پانچ ورکر ہائر کرتے ہیں ایک لاکھ ٹرکی شلیرہ والی کمپنی ریجسٹر کرواتے ہیں جس کا انیشل کیپیٹل ایک لاکھ ہے پانچ ورکر ہائر کرتے ہیں ایک آپ کا آفس مینٹین کرتے ہیں بزنس سیٹ اپ ہے آپ کا تو آپ بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں اور یہ سیٹ اپ تقریباً آٹھ سے دس ہزار ڈالر میں دفتر جو ہے وہ پانچ ورکر اور یہ پورا سیٹ اپ بن جاتا ہے اگر آپ جنون بزنس مین ہیں تو آپ آٹھ دس ہزار ڈالر میں سیٹ اپ بنا کر بزنس ریزیڈنس لے سکتے ہیں اور اپنے ساتھ اپنی فیملی اور بچوں کو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد چوتھی جو ٹائپ ہے اس کو سٹوڈنٹ ریزیڈنس کرتے ہیں یہ آلموس جو سٹوڈنٹ شارٹ کورسز کے لیے یا لانگ کورسز کے لیے یونیورسٹی یا سکول یا کالج میں داخلہ لیتے ہیں ان کو ملتی ہے اور یہ رینیویبل ہوتی ہے آگے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو سٹوڈنٹ ریزیڈنس کو لیکن یہ ہے کہ اس پہ پانچ سال کے بعد آپ پاسپورٹ نہیں لے سکتے ہیں اس کے بعد میڈیکل ریزیڈنس ہے جو لوگ میڈیکل ویزا پر آتے ہیں وہ میڈیکل ریزیڈنس لے سکتے ہیں ایکسٹینڈ ایپل ہوتی ہے تین تین مہینے کی اور یہ آگے چلتی رہتے ہیں اور اس کے بعد چھتی جو ٹائپ ہے اس کو ورک پرمٹ بھی کہتے ہیں یہ جب آپ کسی بھی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو جو ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے یہ ورک پرمٹ ہوتا ہے اب ٹوٹل جو ہیں یہاں پر آپ نے چھے ٹائپز ڈسکس کی ٹورسٹک ریزیڈنس کارڈ ہے پراپرٹی ریزیڈنس ہے بزنس ریزیڈنس ہے اور اس کے ساتھ سٹوڈنٹ ریزیڈنس اور میڈیکل ریزیڈنس ہے اور پھر ورک پرمٹ آ جاتا ہے ان میں جو سب سے بہترین ہے میرے خیال میں وہ پراپرٹی ریزیڈنس ہے آپ کا ایک دفعہ خرچہ ہوگا بیس ہزار ڈالر پچیس ہزار ڈالر آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ کے لیے ریزیڈنس مل جائے گی اور اس کے اوپر آپ ایک ڈالر کی کمپنی ریجسٹر کروا کر بزنس صرف ٹیکس نمبر لے کر آپ بزنس کر سکتے ہیں آپ کو پانچ ورکر بھی شوہ نہیں کرنا پڑیں گے آپ کو دفتر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایک لاکھ ٹرکش لیرہ والی کمپنی بھی ریجسٹر نہیں کرونا پڑے گی یعنی اگر آپ کے بعد پراپرٹی ریزیڈنس ہے تو ایک لاکھ ٹرکش لیرہ والی کمپنی ریجسٹر نہیں کرونا پڑے گی یہ پہلی بات دوسری بات آپ کو پانچ ورکر نہیں رکھنا پڑیں گے ٹھیک ہوگی اور تیسری بات آپ کو کسی کمرشل آفیس کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ آپ سیلف ایمپلائیڈ کمپنی ریجسٹر کروا کر آسانی سے آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں اور آپ جوب بھی کر سکتے ہیں تو یہ پراپرٹی ریزیڈنس ہم ہمیشہ اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ بزنس ریزیڈنس کی بات کریں تو آپ کو ایک لاکھ ٹرکش لیرہ والی کمپنی ریجسٹر کرونا پڑتی ہے پانچ ورکر رکھنا پڑتے ہیں اور ایک دفتر جو ہے کمرشل بیسیس پہ آپ کو لینا پڑتا ہے دفتر پانچ ورکر اور ایک لاکھ ٹرکش لیرہ والی کمپنی ایک سال کے بعد یہی چیزیں پھر آپ کو ریپیٹ کریں گی اور اس کے بعد نیکس یر یعنی ہر سال اگر آپ اس کو مینٹین نہیں رکھتے دو سال بعد مینٹین نہیں رکھتے تو یہ ریجیکٹ ہو جائے گی تین سال بعد ریجیکٹ ہو سکتی ہے تو اس لیے یہ ہے کہ آپ اگر اس بزنس سیٹ اپ کو مینٹین رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ملتی رہے گی اگر مینٹین نہیں رکھتے تو آپ کو نہیں ملے گی اس لیے جن لوگ کے پاس لیس کیپیٹل ہے کم پیسہ ہے میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں ان کے لیے سیوٹیبل نہیں ہے سب سے بہترین جو ہے وہ پروپرٹی ریزیڈنس ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ آئے تو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنا پیار محبت ہمارے ساتھ اسی طرح قائم رکھیں بہت شکریہ